اسی منتھ کی بائیس ان کی ہے کنفرمیشن کی ڈیٹ اور یہ پہلی ڈیٹ ہے اس پہ پولیس ریکارڈ لائے یا نہ لائے جب تک پولیس اپنی فائنڈنگ نہیں نا لکھے گی تب تک کورٹ اس پہ کوئی ڈسین لیکن یہ بائیس طریق کو اب یہ نئے جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیل نہیں کروائی وہ یہ بھی شور مچا سکتے ہیں کہ بائیس کو اس کی بیل کینسل ہو جائے گی اپنا یہ جو چورن ہوتا ہے بیچنے کے لیے نا لیکن بائیس کو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ابھی یہ شاہ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بھی اور دو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ پہلے کیسر بٹ شاملے تفتیش ہوں گے آفٹر دیٹ پولیس ایک دو زمنیاں لکھے گی پھر ایک فائنل اپنی فائنڈنگ لکھے گی یہ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے فتح اور کیسر بٹ یہ نامزد ملزمان ہیں انہوں نے نامزد کیا اب اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو ملزمان کو اس کا فائدہ پہن سکتا ہے پوچھے کیسے آپ نے اکثر کیسوں میں سنا ہوگا کہ نیچے سے ملزم کو سزا ہوگی ہے اور عدالت علیہ نے اس کو شک کا فائدہ دے کر اب اس میں شک آ جائے گا سمجھ گئے ایک ڈاؤٹ آ جائے گا کوٹ کو کہ یار پہلے تو کہہ رہے تھے انہوں نے مارا ہم نے شنافت کر لیا اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مارا اب ان کو جو دو ناملوم تھے نا شوٹروں کو اس میں ڈال لیں گے میری سمجھ کے مطابق دیکھیں میری کوئی رائے حتمی نہیں ہے میں کوئی اتنا نہیں ہوں کہ میں بزید ہو جاؤں میرا اندازہ ہے کہ جو دو ناملوم میں تھے ان میں ان کو ڈال لیں گے اگر وہ کیسر بٹر فتح پہ بزید رہتی ہیں ہیں لوگ زخمی شاتی بھی اور مدعی بھی جو شوٹرز ہیں ان کو اور ان کو پولیس آمنے سامنے کرائے گی پولیس نے اپنی فائنڈنگ دینی ہے جو قتل کا معاملہ ہوتا ہے نا اس پہ کوئی بھی افسر رسک نہیں لیتا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس میں بیمانی کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے دنیا پہ ہو نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے نقصان ہو جاتا ہے جن سابقہ کئی پولیس افسران نے قتلوں کے کیسوں میں ظلم زیادتیاں کی ہیں ان کا جو آخری وقت ہے وہ بڑا عذیت ناگ گزرا ہے آپ کہیں گے نام کسی کا لینا اچھا نہیں کچھ فوت ہو گئے ہیں کچھ کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کچھ ہے اس میں کوئی افسر رسک نہیں لے گا بے گناہ کو گناہ گار کرنے کے لیے بہت ہی مردہ ضمیر کا مالک ہونا چاہیے اس افسر کو اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب جوید بٹ مڈر کے حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آئی ہیں تو میرے ساتھ فرکان شاہ موجود ہیں جو کہ سینئر اینالیسٹ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ان کی چریہ کیا خبر لے کے آئی ہے کیونکہ مارکٹ میں کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ کیسر بٹ جو ہیں انہوں نے انٹیرم کروائی ہے لیکن انہوں نے انٹیرم کروائی ہے یا نہیں معاملہ کیا ہے میرے ساتھ فرکان شاہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام کیا باتیں چل رہی ہیں کیس تو آگے جاتا جا رہا ہے جوید بٹ جو ہے ان کی دیتھ ہو گئی شوٹرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں بتائیں مزید اور جو بہن ہیں ان کی تیفی بٹ کی انہوں نے بھی کچھ انکشاف کیا ہے اس کے علاوہ کیسر بٹ کے حوالے سے بھی کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں آج آپ کے پاس میں نا آج کچھ میں نے کچھ ٹی وی پر پروگرام دیکھے تھے تو ان میں مجھے پتا چلا کہ کیسر بٹ نے انٹیرم نہیں کروائی تو پھر میری اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار یہ میں کنفرم کر پھر میں نے ایک موتبر ذرائع سے کنفرم کی ہے تو اس کے مطابق کیسر بٹ صاحب نے سرفراز حسین صاحب ہیں ای ایس جے اڈیشنل سیشن جیج لہور ان کی عدالت سے زمانت کر رہی ہے اور اگلی تاریخ کیسر بٹ کی ہے بائیس اسی منت اور یہ مصدقہ اطلاع ہے میرے پاس اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی ویٹس اب کر دوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی کاغذات ہیں ان کو اگر نہ کیا جائے اگر کوئی بھائی اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں تو وہ ویریفائی کر لیں جیج صاحب کا نام ہے سرفراز حسین صاحب ای ایس جے ہیں اور بائیس طریق یہ جو منت چل رہا ہے غالباً دسوہ کنفرمیشن کی ڈیٹ اور یہ پہلی ڈیٹ ہے اس پہ پولیس ریکارڈ لائے یا نہ لائے جب تک پولیس اپنی فائنڈنگ نہیں لکھے گی تب تک کوٹ اس پہ کوئی ڈ پارٹی ان کی بیل کینسلیشن موف جب یہ ہوگی بیس ہوگی بیل کی کنفرمیشن یا کینسلیشن جو بھی کوٹ فیصلہ کرے گی ہمیں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چیز عدالت میں ہونا اس پہ بیس نہیں کرنی چاہیے کہ عدالت یہ کرے گی عدالت وہ کرے گی جو عدالت بہتر سمجھے گی وہ عدالت کر دے گی لیکن یہ بائیس طریق کو اب یہ نئے جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیل نہیں کروائی وہ یہ بھی شور مچا سکتے ہیں کہ بائیس کو اس نئے کے لیے نا لیکن بائیس کو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ابھی یہ شاہ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بھی اور دو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ پہلے کیسر بٹ شاملے تفتیش ہوں گے آفٹر دیٹ پولیس ایک دو زمنیاں لکھے گی پھر ایک فائنل اپنی فائنڈنگ لکھے گی یہ گناہ گار ہے یا بے گناہ کیونکہ اگر تو مدعی اس پہ رزسٹ نہیں کرتے پھر وہ کیسر بٹ کو چھوڑ دیں گے عدالت کے رحم و کرم پہ جس کو کہتے ہیں خانہ نمبر دو خانہ نمبر دو میں کر دیں گے کیونکہ یہ اگر وہ رزسٹ نہیں کرتے تو پھر کیسر بٹ کو پولیس اختیار دے گی کہ اپنی وہاں سے زمانت اٹھا لے لیکن یہ مصدقہ بات ہے کہ بیل ہو گئی ہے اس کے علاوہ کیسر بٹ جو ہیں اس سے پہلے بھی سی سی پیو کے پاس پیش ہوئے اور ساتھ میں دو منسٹر جو ہیں ان کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ موقع پہ موجود تھے لیکن یہ بات بات میں پھر دبائی گئی کہ پیش نہیں ہوئے آپ کے پاس کہ اطلاعات ہیں اطلاعات بالکل ایسی ہی ہیں میرے پاس لیکن یہ ساری مبینہ اطلاعات ہیں یہ دیکھے نا جیسے کوٹ کا میں نے کوٹ کا بھی نام بتا دیا بیڈ بھی بتا دی اگر یہ غلط ہو تو پھر تو بہت غیر مذہب ہے نا میرے اس ایج میں بھی میں امیچور کہلواؤں گا ٹھیک ہو گیا نا وہ بات اس کا ہمارے پاس پروف کوئی نہیں ہے اگر کوئی افسر بہائنڈ دی کیمرہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یار یہ بات سچی ہے وہ آیا تھا تو اس کا ہمارے پاس مصدقہ اطلاع نہیں لیکن اط ہے ظاہر ہے اگلا اتنا بڑا کیس ہے قتل جونس ہوتا ہے نا یہ جھوٹا جونس ہے نا وہ بھی بہت برا ہے سچا بھی بہت برا ہے اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ میں جا کے کوٹ میں کہہ دوں کہ جناب میں نے نہیں کیا میں بے گناہ کوٹ کے چلیں آپ گھر چلے جائیں اس میں سے پورے پروسس میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا سمجھ گئے ہیں پورا پروسس اڈاپٹ کرنا پڑے گا شاملے تفتیش ہونا پڑے گا اپنے صفائی کے گواہ دینے پڑیں گے ملزموں کے آمنے سامنے کرا آیا جائے گا جو شوٹرز ہیں اور بہت کچھ پروسس ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے میری ناکس رائے مبینہ طور پر اس میں کم از کم پانچ چھے اس سے زیادہ بھی ڈیٹس پڑ سکتی ہیں اگر کوئی ایسے چورن بچے گا نا کہ بائیس طریق کو کیسر بٹ گرفتار ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن میری لاہور کی جو انتظامیوں سے کے ریکویسٹ ہے کہ کیسر بٹو تیفی بٹو کوئی بھی ہو کسی ایک پارٹی کی دیکھیں نا ہم میں نے تجزیہ دینا مجھے کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے نہیں نہ دینا چاہیے کوئی بھی ہو وہاں پہ فول پروف پروٹیکشن دینی چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی مسحب ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ ہمارے انتظامیاں کے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک بائیس ندامت بنے گا ایک مبینہ اطلاع کے مطابق اور بائیس طریق کو انہوں نے پیش ہونا ہے یعنی کہ ان کی انٹیرم اکیس طریق تک ہے بائیس کو صبح جو بھی کورٹ کا ارلیئر ٹائم ہے کیونکہ عدالت جانسی ہے وہ انٹیرم سب سے پہلے کا چیز اس کو کہتے ہیں بیل بی فور ارسٹ قبل از گرفتاری زمانت نا یہ قبل از گرفتاری زمانت ہے یہ صبح آٹھ بجے نو بجے جو بھی کورٹ کا ٹائم چل رہا ہے ادھر پورے ان ٹائم پہنچنا پڑے گا ان کو تو پھر کورٹ ان کو آواز دے گی تو وہاں پہ پیش ہوں گے یعنی کہ یہ تو صرف پانچ دن بنتے ہیں پانچ دن بعد گرفتاری ہو جائے گی ان کی پھر نہیں 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 یہ کوئی چکر نہیں ہے ابھی تو شامل میں تفتیش ہونا باقی ہے اس کے بعد ان جو ملزمان ہیں جو شوٹرز ہیں ان کو اور ان کو پولیس آمنے سامنے کرائے گی پولیس نے اپنی فائنڈنگ دینی ہے جو قتل کا معاملہ ہوتا ہے نا اس پہ کوئی بھی افسر رسک نہیں لیتا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس میں بہیمن نہیں کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے دنیا پہ ہو نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے نقصان ہو جاتا ہے جن سابقہ کئی پولیس افسران نے قتلوں کے کیسوں میں ظلم زیادتیاں کی ہیں ان کا جو آخری و ہوتا ہے وہ بڑا عذیتناک گزرا ہے آپ کہیں گے نام کسی کا لینا اچھا نہیں کچھ فوت ہو گئے ہیں کچھ کسی بیچارے کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کچھ ہے اس میں کوئی افسر رسک نہیں لے گا بے گناہ کو گناہ گار کرنے کے لیے نا بہت ہی مردہ ضمیر کا مالک ہونا چاہیے اس افسر کو تیفی بٹ کی جو بہن ہیں انہوں نے شوٹرز کو پہچان لیا ہے کہ یہ والے جو لوگ تھے وہاں پہ اس ٹیم پہ آئے تھے تو اب اس کا مطلب کیسر بٹ جائیں وہ بچ جائ نائے کر جاتی ہیں ان کو لیکن اس چیز کا کیس پہ اثر پڑے گا دیکھیں نا دو پہلے یہ دو فتح اور کیسر بٹ یہ نامزد ملزمان ہیں انہوں نے نامزد کیا اب اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو ملزمان کو اس کا فائدہ پہن سکتا ہے پوچھے کیسے آپ نے اکثر کیسوں میں سنا ہوگا کہ نیچے سے ملزم کو سزا ہو گیا اور عدالت علیہ نے اس کو شک کا فائدہ دے کر اب اس میں شک آ جائے گا سمجھ گیا ہے ایک ڈاؤٹ آ جائے گا کوٹ کو کہ یار پہلے تو کہہ رہے تھے ان انہوں نے مارا ہے حملے نے شنافت کر لیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مارا ہے اب ان کو جو جو دو ناملوم تھے نا شوٹروں کو اس میں ڈالیں گے میری سمجھ کے مطابق دیکھیں میری کوئی رائے حتمی نہیں ہے میں کوئی اتنا نہیں ہوں کہ میں بزید ہو جاؤں میرا اندازہ ہے کہ جو دو ناملوم میں تھے ان میں ان کو ڈالیں گے اگر وہ کیسر بٹ اور فتح پہ بزید رہتی ہیں ہیں لوگ زخمی شاتی بھی اور مدری بھی کیونکہ اپلیکنٹ آ رہا ہے اور جو زخمی شاتی ہیں ان کی بیوہ وہ بیچ میں گواہ ہیں اس کے لئے شاہد صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انٹارم کروالی ہے آپ نے بھی کہہ دیا کہ انٹارم جو ہے وہ کروالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاہد صاحب نے آپ سے پہلے جو ہے وہ بریک کر دی خبر ہاں تو شاہد میرا بھائی ہے اس میں ہمارا مقابلہ تھوڑی ہے ہمارا تو مقصد ہے لوگوں کو صحیح بات سے اگاہ کرنا اگر شاہد صاحب کہتے ہیں نہیں ہوئی کیونکہ شاہد صاحب کے ذرائے بڑے پختہ ہیں اور میں بھی کوئی نہیں ہوئی میں نے جاج کا بھی نام بتا د ہے یہ کل جب اب یہ دوسرا میڈیا آپ کا الیکٹرونک وہ جب وہاں پہ مائک لے کے بائیس طریق کو جائے گا سب کو پتا لگ جائے گا کون سا جاج جائے کیا ہے کیا نہیں ہے پوری ڈیٹیل آ جائے گی تو اس میں کوئی نہیں جو دوست کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ان کا بھی میرا ان سے مقابلہ کوئی نہیں وہ میرے قابل احترام ہے سارے میرے بھائی ہیں میری کسی سے میں میں تو اپنا تجزیہ دیتا ہوں میرا اپینین یہی ہے اس کے علاوہ پیلوان جو ہیں وہ بھی اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اس کے اس پہ اس کے پیلے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی ان کا تجزیہ کیسا ہے ٹھیک ہے اپنی سمجھ ہر بندے نے نا اپنے ذرائع کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے اپنی اکل کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے اپنی نالج کے مطابق بات کرنی ہے وہ جو کہہ رہے ہوں گے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے سارے بھائیوں جس نے مجھے برا کہا اس کا بھی شکریہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ میری کسی سے نہ مقابلہ نہ میں نے کوئی ایسی نیوز بریکنگ کرنی ہے کہ میں نے پہلے اطلاع دی جو دے رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے میری رائے یہ ہے میری انفرمیشن یہ کہتی ہے کہ انٹیرم ہو گئی ہے پائیں دن کی ہوئی ہے اس کے بعد آگے یہ بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایکسٹینڈ ہوگی کیونکہ پولیس یہ پائیں دن میں اپنی فائنڈنگ لے کے تو نہیں فوراں پہنچ جائے گی ابھی وہ آئیں گے وہ ظاہر ہے مان کے آمنے سامنے ہوں گے بڑا ایک رنگ اور اس انٹیرم میں ازر وغیرہ کی گرفتاری بھی اب ڈل جائے گی یہ ایک میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں تو بھی گرفتاری ڈل جائے گی اور وہ پھر ابھی تو راست میں پولیس کی راست میں ہے لیکن گرفتاری ڈل جائے گی نا گرفتاری ڈلے گی تو اس کا بیان لگائیں گے کہ ازر نے کہا کہ میں اس کو گناہ گار یا بے گناہ جو بھی پولیس کی فائنڈنگ ہوگی وہ ازر کا بیان بھی تو لگے گا نا اب سیکیورٹی کی صورتیں الکیسی ہوگی جب کیسر بڑ جن کو دالت میں پیش کیا جائے گا اپنے تائیں تو ہر بندہ بڑی اچھی سکیورٹی کر کے لاتا ہے لیکن میری لاور کی انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی آئے اس پارٹی کا ہے اس پارٹی کا ہے جو آئے تو وہ سکیورٹی مانگے یا نہ مانگے اس کو سکیورٹی دینی چاہیے دیکھیں نا ہمارے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے یہ عدالتوں میں حملے ہونا اس سے پہلے ایک واقعہ تھوڑی ہے میری خواہش ہے جو گناہ گار ہے جو بے گناہ اس کو عدالت سزا دے کوئی بھی ایک دوسرے کا نقصان اللہ بھی کرے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو میری میں دعا بھی ساتھ کرتا ہوں ناظرین آپ نے ان کی تمام طرح گفت کو سنی ہے کہ بائیس اکتوبر کو کیسر بڑ جوہین کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور گرفتار ہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو بائیس طریقوں پتا چلے گا سرفراز حسین ایڈیشنل سیشن جیج صاحب کی عدالت میں سرفراز حسین اے ایس جیج صاحب کی عدالت میں ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا ناظرین تمام گفتگو آپ نے سن لی ہے اب اس کیس کے والے سے مزید آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جیسے جیسے نئی اپ ڈیٹ سائیں گے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اور بائیس طریقوں کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ لائف دکھائیں گے کہ آخر معاملات کیا ہوں گے کیسے ربت کو جب گرفتار کیا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے جلے رہیے میرا پنجاب کے ساتھ اسی کے ساتھ اللہ نے کے بعد